راجستان کے ریگستان مستیت ایک ایسا قلعہ جو سورج کے نکلتے ہی سونے کی طرح چمکنے لگتا ہے جس کو بنانے کے لیے کسی شمیٹ یا چونے کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے نمسکار دوستوں میں سورندر کمار آج آپ کو جیسل میر مستیت سونارگڑ قلعے کی سیر کراؤں گا سونارگڑ قلعے کے اتحاس کے ساتھ ساتھ اس قلعے پر ہوئے آکرمن کے پارے میں بھی بتاؤں گا سونارگڑ قلعے کا اتحاس اسٹ انڈیا کمپنی کی طرح دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس قلعے کے نرمان کی شروعات آج سے 800 سال پہلے 1155 عشوی میں ہوئی تھی اس کے لئے کا نرمان راو جیسل دوارہ کروایا گیا تھا جس کا آئرن اس سہر کا نام جیسل میر رکھ دیا تھا جودپور سے لگ بگ 285 کلومیٹر پسچی میں سوڑھ نگر جیسل میر میں پینے پتر سے بنا سوڑھ قلعہ نام سے پرشید ہے راجستان کے اتری پسچیمی بھاگ میں پرویش کا پرمک دوار مانا جاتا ہے یہ قلعہ نینار میں برجوں والا پندرہ سو فٹ لمبا سات سو پچاس فٹ چوڑا ایک پہاڑی پر بنایا گیا ہے جو زمین سے دو سو پچاس فٹ کی انچائی پر ہے اس قلعے کے چار پرویش دوار ہیں جس میں مکھے پرویش دوار پر سرکشہ کے لیے ایک توپ رکھی گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں سونارگڑ قلعے میں ہوئے اڈھائی ساکے کے بارے میں اس قلعے میں پہلا ساکہ تیرہ سو بتیس ایسوی میں اللہودین کھل جی کے آکرمن کے سمیں ہوا تھا جو راول مول راج وے کونور رتنسی کے نیتر اتر میں ہوا تھا دوسرا ساکہ تیرہ سو ستاؤن ایسوی میں فیروز ساہر تگلک کے آکرمن کے سمیں میں راول دودھا وے تیر لوگ کے نیترپے میں ہوا تھا اور اس دروپ کا انتیم وے تیسرا ارد ساکہ سن پندرہ سو پچاس ایسوی میں راول لوگ کرن کے سمیں میں ہوا تھا اس کو ارد ساکھا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پروسوں نے تو کیسریہ کر لیا تھا پر ویرانگ ناؤں نے جوہر نہیں کیا تھا دروپ کے سیکھر پر ایک ویکتیگت کرن ہے جس سے پرانے سمیں میں موشم کا پتہ لگایا جاتا تھا اس قلعے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسے بینہ چونے کے پتھر پر پتھر رکھ کر بنایا گیا تھا کیونکہ چونے کا اپیو کرنے کے لیے کافی ماترہ میں پانی کی آوشکتہ پڑتی ہے اور ریگستان میں پانی پینے کے لیے بھی پریاب ماترہ میں نہیں ہے سونارگڑ قلعہ ویشوائی کا ایک ماتر ایسا قلعہ ہے جس کی چھتیں لکڑی سی بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس قلعے میں ایک کافی پورانا جے شورک ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارجن کی پیاس بو جانے کے لیے بھاگوان سری کرشن نے اپنے شوردرسن چکر سے اسے کھوڑا تھا اگر آپ درگ میں گھومنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ درگ کھلنے کا سمیں صبح نو بجے سے سام چھے بجے تک ہے جس کے لیے آپ کو تیس روپے کی ٹکٹ بھی لینے پڑے گی اگر آپ ساتھ میں کیمرہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پچاس روپے الگ سے دینے پڑیں گے موسیقی 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 موسیقی